پاکستان کے پاپ اسٹار حسن جہانگیر کے نئے آلبم رم جھم رم جھم کے عزاد میں کراچی کی نیجی ہوتل میں تقریب کا انقاد کیا گیا تقریب میں پاکستانی گلوکار، فنکار، کومیڈین اور بیگر شو بجا سے تعلق نقصے والے افراد نے شرکت کی اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فیصل ندیم کا کہنا تھا کہ حسن جہانگیر پاکستان کے واحد پاپ اسٹار ہے جن کا ایک ہی گایا ہوا گانا نو فلموں میں گایا گیا ہے جبکہ ہوا ہوا گانا پشتو بلوچی سندھی اور بیگر زبانوں میں بھی گایا گیا ہے اس موقع پر پاکستانی پاپ اسٹار حسن جہانگیر کا کہنا تھا کہ امید ہے میرے پاکستانی اور ہندوستانی فینس کو میرا نیا گانا رم جھم رم جھم میرے پہلے گانے ہوا ہوا کی طرح پسند آئے گا میرے جتنے بھی گانے میں نے زندگی میں گائے ہیں اگر آپ ان کو باٹم آف ہارٹ سے مائنڈ سے سوچیں گے سمجھیں گے تو اس میں ایک میسیج ہے میرے گانوں میں جیسے دل جو توڑے اس سے لائف میں کبھی نہ ملو ہٹو بچو ایک پوری چائے او لیڈر سے ریلیٹر کام یونسس کے لیے میں نے کیا یونائٹیڈ ڈیشن کے لیے کیا اور وہ بھی گانا گھٹ ہوا اسے طرح شادی نہ کرنا یارو فوت کرائیسس آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اب میسیج ہو رہا ہے پانی کھانا پینہ اور یہ ساری چیزیں دنیا میں اب ہونے جا رہی ہیں ایک روٹیوں کا پندرہ کھانے والے ہوگے تو اس لیے میں نے گانے میں ہیپی نس کے ساتھ ایک میسیج دیا تھا حسن جہنگیر کا مزید کہنا تھا کہ مجھے ابھی تک صدا کی آواز سے نہیں نوازا گیا اگر حکومت آگے لانا چاہے تو پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے تقریب میں حسن جہنگیر نے اپنا گانا گاہ کر بھی سنایا تقریب میں عارف مہدی محمد علی شہ کی آیاز خان بابر عباسی انتیاز بخاری اور بیگر شبجہ سے تعلق رکھنے والے افراد میں بھی شرکت کی کیمروین آمیر جمیل کے ساتھ اہمر اسحاق میٹو ون نیوز کراچی